آج ہی ہڑ ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ یار میرا جنت میں چھکر بن جائے مجھے جنت میں گھر مل جائے میرا خدا مجھ سے رازی ہو جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے رازی ہو جائیں تو یاد رکھ لو اگر تم چاہتے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے رازی ہو جائیں میرا خدا مجھ سے رازی ہو جائے تو یاد رکھ لو اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو یہ شارٹ کٹ ہیں ماں اور باپ یاد رکھنا جب بھی آپ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوں آپ کے ادھر خالہ مامو چاچے چاچا بیٹھے ہوں تو کبھی بھی اپنے موں سے اسی بات نہ نکالنا جس سے آپ کے ماں اور باپ گر رہے ہو دیکھو عمر زیادہ ہو جائے تو دماغ میں پرابلم آ جاتی ہے جسم بھی ڈل جاتا ہے آج یہ باپ اس کے الفاظ میں تھوڑی سی لڑکڑا ہٹا گئی ہے یہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاڑا یہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاڑا تو کس کو آپ نے سوالنا ہے تنظری کرنا آج یہ حالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہے آپ نے اس کی آنکھوں کا نور بننا ہے ساڑھے رشتہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے لیکن یہ بات سوچیں اپنے ماں اور باپ کو سسٹم میں انوال بڑکنا پیچھے نہ کرنا ان سے مشروع لینا ان سے مشروع کر کے اس پہ عمل کرنا اور جب بھی اپنے ماں اور باپ سے بات کریں تو نا سے شروع نہ کرنا وہ نہیں نہیں ابا جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھئی اس نے ساڑھی زندگی لگا کے تیرے کو جوان کی ہے تیرے کو پالا ہے اس نے تیرے لیے دھوپ نہیں دیکھی چھانی دیکھی وہ محنت مزدوری کر کے تیرے لیے کماتا رہا ہے آج تو کہتا ہے کہ ابا جی تیرے کو پتہ ہی نہیں ہے نا نا اپنے والے دین کے ساتھ محبت کرو اپنے والے دین کے ساتھ تُس نے سلوک کیا کرو